اہدہما پہلے اہد کا ذکر فرمائے اوکلاہما یا دونوں رہے ہیں کس طرح پیش آنا ہے فلا تقل لہما اوف کوئی بات بھی اگر تمہارے طبع نفیس کے اوپر گران گزرے تمہاری طبیعت کے خلاف ہو ایسی صورت میں بھی ما باپ کو اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے فلا تقل لہما اوف خبردار خبردار ما باپ کے تعلق سے تمہاری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے ان کی دل آزاری ہو ان کا دل دکھے اوف نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں ڈانٹنا نہیں پہلے نگیٹی پہلو کو ذکر کیا گیا لَا تَقُلْ لَهُمَا اوف اوف نے کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اس کے بعد وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت سے اپنی آجزی کا بازو بشائے رکھنا یہاں جناح کے ساتھ ذل لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہا رہا ہے کہ جیسے مرغی ایک پرندہ ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے چرتی اور چھکتی رہتی ہے بچے ادھر ادھر آس پاس اس کے چھکتے رہتے ہیں اور جیسے یہ چھیل وغیرہ کا خطرہ مرغی محسوس کرتی ہے ایک آواز نکالتی ہے اور اپنے پروں کو پھیلا لیتی ہے سارے بچے پر کے نیچے آ جاتے ہیں اور ان کو پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں تو تمہارا رویہ اپنے والدین کے تعلق سے ایسے ہی ہو جیسے کہ وہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ بَيَانِ صَغِيرًا اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جیسا کی انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم فرمایا تھا سخت سردی کے موسم میں بچے نے پیشاب کر دیا ہے ماں گیلی جگہ میں سو کر کے رات گزار لگی لیکن بچے کو سوکھی جگہ پر سلائے گی کہ بچے اپنی نیت پوری کر لے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے کبھی بیمار پڑ جائے تو ماں باپ دونوں گھبرا جاتے ہیں رات بھر ماں کو نیت نہیں آتی اور باپ باپ اگر پیسہ نہ ملے تو بھیک ماغنے تک پہ آمادہ ہو جاتے ہیں نہ برسات دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اگر ڈاکٹر کی کلینک نہیں کھلی اس کے گھر پہ پہنچ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بیمار ہے یہ نہیں دیکھتا کہ خرچہ کتنا لگے گا میرا گھر بھگ جائے گا میری عزت داؤں پر لگ جائے گی میری پروپرٹی بھگ جائے گی قطعن کسی چیز کا خیال نہیں کرتا اللہ اکبر یہ ساری باتیں آدمی ذہن میں رکھے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا فضول خرچی سے بچو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر اصل میں عربی میں بز راتا ہے بیج کے لیے اور تبذیر مطلب بیج چھیٹنا جب کسان کھیت کے اندر بیج چھیٹتا ہے تو یوں پھیکتا ہے یوں پھیکتا ہے اور بیج کہاں گر رہا ہے اسے معلوم نہیں تو ایسے ہی آدمی پیسوں کو چھیٹنے لگے کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے اسے معلوم نہیں تو اس کو تبذیر کہتے ہیں ایسی حرکت کرنے والے لوگ مبذیر کہلاتے ہیں اور یہ شیطان کے بھائی ہیں ایک ہے اسراف ایک ہے تبذیر اسراف کا مطلب یہی سمجھ لیں اسراف کے اندر تین باتیں داخل ہیں ایک تو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے تو سمجھو وہ اسراف کر رہا ہے جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے لیکن حدثت نہ جاؤز کرے وہ بھی اسراف یہ ایک تو ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے اسراف کر رہا ہے جائز کاموں میں پیسہ خرچ کرے مگر حدثت جاؤز کرے جیسے شادی بھی آکے اندر آدمی بے تہاشا پیسہ خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے منع کیا گیا ہے یہ اسراف ہے اور تیسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے مگر مقصود اللہ کو خوش کرنا نہ ہو بلکہ ریا اور نمود کے لئے ہو دین کے کام میں پیسہ خرچ کرے ایسا لگ رہا ہے کہ دین کے کام میں دے رہا ہے تو سواب ہے اسراف ہے وہ کیوں اس لیے کہ اگر وہ دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے مگر نیت جو اللہ کو خوش کرنے کی نہ ہو بلکہ ریا اور نمود ہو تو یہ بھی اسراف ہے اللہ کے راستے میں دینے کے بعد بھی اسراف ہے اگر آدمی کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں اور مقصد ریا اور نمود ہو اسراف اور تبذیر میں ایک باریک فرق ہے اسراف عام ہے تبذیر خاص ہے اسراف جو ہوتا ہے یہ مال میں اور غیر مال میں دونوں ہو سکتا ہے اور تبذیر خالی مال میں ہوتا ہے مال اور غیر مال دونوں میں اسراف کا کیا مطلب ہے ایک تو مال کو بے تحاشہ خرچ کرے اسراف ہے اور ایک غیر مال کھانا رکھا ہوا ہے اب ایک لیمیٹ میں کھاؤ کیا کرتا ہے ہلکوم تک بھر لیتا ہے یہ اسراف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر منع فرمایا فرمایا کلو و شربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو دیکھو یہاں مال کا تذکرہ نہیں ہے یہاں ایک حرکت بتائی گئی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن حد میں رہ کر کے ولا تصرفو کھانے پینے میں اسراف نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ پیٹ کے تین حصے کرتا ہے مومن پیٹ کے تین حصے کر لو کھاتے وقت ایک حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرے ہوا کے لیے اب کیا کرتا ہے یہ تینوں خانے کھانوں سے پھل کر لیتا ہے اب میدہ نہیں خراب ہوگا ترہ ترہ کی پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا خدا کی قسم کلو وشربو ولا تصرفو ایک آیت کے ان تین ٹکڑوں کے اندر پوری میڈیکل سائنس کو سمو دیا گیا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو یعنی اکثر بیماریاں میدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور آور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ کھالیتا ہے آدمی تو اسراف اور تبذیر میں فرقی ہے کہ اسراف مال اور غیر مال دونوں میں ہوتا ہے اور تبذیر خاص ہے یہ صرف مال کے اندر ہوتا ہے آدمی چھیٹتا ہے مال کو جیسے کسان بیچ کو چھیٹتا ہے ایک اور اخلاقی تعلیم دی گئی کیا کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ اِمْلَاقُ اپنی اولاد کو غریبی اور مفلیسی کے در سے قتل مت کرو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہوئی سونوگرافی کرا کے دیکھا گیا کہ بچی ہے حمل ساقیت کرا دیا جاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے تم نے یہ حمل اس وجہ سے ساقیت کرا دیا کہ بچی ہوگی تو اس سے کوئی فہدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے تم کو بھی ہے اور اس کو بھی روزی دے گا تم کون ہوتے ہیں اس کو قتل کرنے والے ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ تعلیم دی جاری وَلَا تَقْرَبُوا زِّنَا اِنَّوْ كَانَ فَاحِشَا زِّنَا کرنا تو دور کی بات زِّنَا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ اگر اس کے قریب گئے تو آزمائش میں پڑ جاؤ گے اور اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا مقصد بندے کو آزمائش میں ڈالنا نہیں کہ آزمائش میں پڑ جائے پھر اس کے بعد یہ بولے مت کرنا اس آیتِ کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایسی تقریبات جہاں اختلاط مرد و زن ہوں جہاں پر مرد اور عورتیں دونوں موجود ہوں بے حیائی فہاشی اریانی کا دور دورہ ہو اسی طریقے سے فہش فلمیں ہوں ننگی فلمیں ہوں مخرب اخلاق اخلاق کو خراب کر دینے والی لٹریچرز ہوں ان سب کے قریب مت جاؤ اس لیے کہ قریب گئے تو آزمائش میں اپتلا ہو جاؤ گے قریب ہی مت جاؤ کہ تم آزمائش میں پڑو اور دوسرے زنہ کے بارے میں ایک بات کہی گئے کہ یہ ایک فہش غلط تو ہے ایک فہش فیل تو ہے ایک خراب عمل تو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ راستہ ہے چھو یہ راستہ ہے کیا مطلب وساہ سبیلہ راستہ ہے آپ پیاری بات کہی گئی ہے بتائے گیا کہ زنہ ایک طرف تو ایک برا فیل ہے برا عمل ہے فہش غلط ہے لیکن دوسری خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے اس کا دوسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ راستہ ہے راستہ ہے کیا مطلب چل نکلا تو آدمی واپس نہیں آتا اس لیے کہ راستے کی انتیاں نہیں ہوتی آدمی چلتا چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی جوانی کے اندر اپنے آپ کو زنہ سے محفوظ نہیں رکھ سکا تو بڑھا پے تک میں وہ اس مردود فیل سے باز نہیں آئے گا چور چوری سے باز آ جائے گا دیگر گناہوں میں مبتلا شخص اس گناہ سے باز آ جائے گا لیکن زانی جو ہے زنہ کے راستے سے واپس نہیں آ گیا اسی وجہ سے اس کو برا راستہ کہا گیا برا راستہ it's a bad path اور راستے کی کوئی انتیاں نہیں ہوتی چلتا چلا جاتا ہے کیا پیاری بات کہی گئے ایک ٹکڑے میں راستہ ہے یہ فہشے غلط تو ہے دوسرا خطرناک اور مذر پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ راستہ ہے اس پر جو چلتا ہے واپس بہت کم آتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جنسی بے راہ رہے لوگ جو ہوتے ہیں جنسی کجروی میں جو مبتلا ہوتے ہیں بڑھاپے تک میں وہ اپنے اس منحوس فیل سے باز نہیں آتے اس کے بعد کہا گیا یہ دماغ یہ کان یہ آنکھ یہ اللہ کی تین بڑی نعمت ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی ہی سوالات کیے جائیں گے کیا مطلب یہاں دماغ سوچتا ہے فوراں مت کرو بلکہ کان سے اور آنکھ سے سن کر کے اور دیکھ کر کے اس کی تحقیق کرو اگر وہ چیز اچھی ہے تو کرو اور اگر بری ہے تو چھوڑ دو اولاں تو برا کام سوچو ہی نہیں اس لئے کے دماغ سے پوچھا جائے گا اور اگر سوچا انہوں نے تو سنو اور دیکھو پرکھو پرکھنے کے بعد اگر اچھا ہے تو کرو نہیں تو چھوڑ دو اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ وَقَالُوا اَئِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبْعْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور سل گر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے کتنی پیاری دلیل دی گئی ہے اتنی حسین دلیل ہے قربان جاؤں اس دلیل کے اوپر اللہ فرما رہا یہ بتاؤ تم پیدا کس سے ہوئے ہو تم پیدا کس سے ہوئے یہ بتاؤ تم یہی کہتے ہو نا کہ تم کو دفن کر دیا گیا تم مٹی میں مل گئے مٹی کے ذرات بکھر گئے تو تم کو کیسے جمع کر کے انسان بنایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا یہی نہ استحالہ پیش کرتے ہو تم مٹی میں تم کو دفن کر دیا گیا دفن کرنے کے بعد تم سڑ گل گئے تمہارے جسم کے ذرات مٹی ہو کر کے ادھر ادھر بکھر گئے اب ان تمام جسم کے اجزہ کو اکٹھا کر کے وہی جسم بنانا تو محال معلوم ہوتا ہے ایسے ہی انسان کو جلا دیا گیا جلنے کے بعد وہ راک ہو گیا راک چاروں طرف بکھر گئی کئی ندی میں چلی گئی کئی کونے میں چلی گئی کئی سہارا میں چلی گئی جنگل میں چلی گئی اب تمام اجزہ جسمانیہ کو اکٹھا کر کے پھر اسے ایک قالب دینا جسم بنانا پھر روح پھونکنا یہ تو بہت محال معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ذرا اپنے اوپر غور کر لو کس سے تم پیدا ہوئے ہو نطفے سے اسپم سے پیدا ہوئے ہو مری سے پیدا ہوئے ہو یہ کیا ہے یہ نطفہ یہ پورے بدن کا نچوڑ ہے نچوڑ ہے پورے بدن کا یعنی تمہارے جسم کے اندر بہت سارے اجزہ ہیں ان اجزائے منتشرہ کو ان اجزائے منفردہ کو پورے جسم سے کھینچ کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے نطفہ اور پھر اسی نطفے سے پتلہ بنا کر کے روح پھونک دیتا ہے تو یہ جو نطفہ بنا یہ تمہارے جسم کے اجزائے منتشرہ ہی تو تھے کہ پورے بدن سے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اگر اس پر تم غور کر لیتے تو یہ استحالہ پیش نہ کرتے اسی طرح تمہارے جسم کے اجزہ کہیں بھی بکھر جائیں تو ہم ان کو جمع کر کے ایسے ہی ایک پتلہ بنائیں گے اور روح پھونک دیں گے زندہ ہو جاؤ گے دیکھتے نہیں کہ نطفہ کیا ہے پورے بدن کے اجزائے منفردہ اور اجزائے منتشرہ کا مجموعہ ہے یہاں جمع کر دیا جاتا اللہ کر کے پورے بدن سے کھیج کر کے ایسے ہی بکھرے ہوئے تمام ذرات کو ہم یک جا کریں گے اور پتلہ بنا کر کے روح پھونک دیں گے استحالہ کیوں پیش کرتے اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا یوم ندعو کل اونس بی امامہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا امام سے مراد پیشوا امام سے مراد پیشوا اگوہ رہبر امام کو امام تو کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ مختجیوں سے آگے ہوتا ہے یہاں ایک بات کہی گئی کہ ہر آدمی نے دنیا کے اندر جس چیز کو اپنا پیشوا بنایا ہوگا جس عقیدہ عمل کو اتنا ملاو جس عقیدہ عمل کو پیشوا بنایا ہوگا جس عقیدہ عمل کو رہبر بنایا ہوگا اس عقیدہ اور عمل کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا یہ مطلب ہوا اس کا آدمی کسی عقیدہ کا پیرو ہے آدمی کسی عمل کا پیرو ہے تو دنیا میں انسان نے جس عقیدہ اور عمل کو اپنا رہبر بنایا ہوگا وہ آگے آگے چلے گا قیامت کے دن پیجے پیجے حضرت جا رہے ہیں جانا ہی ہے لہذا یہیں عقید و عمل ٹھیک کر لو تاکہ ہمارا پیشوہ عقید و عمل یہ اچھا رہے ہیں ہمارا امام اچھا رہے ہیں دنیا ہی میں اچھے پیشوہ نہیں رکھتے ہیں عقید و عمل کے اچھا رکھیں گے ضرورت ہے اس بات کی عقید و عمل اچھا رکھ تاکہ اچھا عقید و عمل قیامت کے دن ہمارا رہبر ہو اس لیے کہ تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ان کے رہبر کے ساتھ بلائے جائے گا اس کے بعد ایک سوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کافروں کی جانب سے ہے یسألونکانی روح روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے جواب دیا گیا قلی روح من عمر ربی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمر ہے بس پتہ کیا چلا جب سوال کرنے والے کا سوال ایسا ہو کہ اگر جواب دے دیا جائے اور جواب اس کے فہم سے بالاتر ہو سمجھ نہ سکے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا اس لیے کہ جواب اس کے فہم سے بالاتر ہے اگر جواب دے دیا گیا تو وہ گم رہی میں مبتلہ ہو جائے گا سمجھ نہیں پائے گا جیسے بغدادی قائدہ پڑھنے والا لڑکا بخاری شریف کے ترجمت الباب کے اسرار پوچھے تو اسے کیسے سمجھائیں گے آپ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی پڑھ رہا ہے بغدادی قائدہ سوال کیا کر رہا ہے بخاری شریف کے ترجمت الباب کے اسرار اور رموز کیا ہے اگر سمجھائے بھی جائے تو سمجھ نہیں سکے گا غلط سمجھ لے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے سوال کا جواب ہی نہ دیا جائے یہاں ویسے ہی کیا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے بس اتنا سمجھ لوگ کی وہ ہے کیا ہے وہ سمجھنا چاہو تو اتنا سمجھ لو کہ وہ میرے رب کا عمر ہے اور وہ بھی بہت سارے عمروں میں سے ایک عمر ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے عمر کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو پہلے اس کے مختلف پرزے بنائے کوئی پرزہ چھوٹا کوئی پرزہ بڑا جیسے کسی مشین کو بنانے کے لیے کوئی پرزہ اس کا بڑا ہوتا ہے کوئی پرزہ چھوٹا ہوتا ہے کئی چھوٹا نٹ ہوتا ہے کئی بڑا نٹ ہوتا ہے یہ ہے تخلیق بڑا پرزہ چھوٹا پرزہ بنا دیا یہ ہوا تخلیق کا درجہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے فٹنگ کا بھئی ابھی آپ نے چھوٹے اور بڑے پرزے بنا لیے ہیں اب ان کو فٹ کیجئے تب نہ مشین وجود میں آئے گی یہ فٹنگ جو ہے یہ تصویہ کہلاتی ہے تصویہ فٹ کر دینا اب یہ مشین بن گئی اب یہ مشین کب تک چلے گی اس کے لیے ایک کتاب دے دی جاتی ہے دیکھو گھڑی پہلے دی جاتی تھی اور اب بھی کوئی سامان دیا جاتا ہے نا تو ایک کتاب دی جاتی ہے ساتھ میں اس کی ویلی ڈی ٹی کب تک ہے یہ دوا بنی ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ کیا ہے پہلا مرحلہ تھا چھوٹے بڑے پارڈ کو بنانا تخلیق کا مرحلہ چھوٹے بڑے پارڈ کو ملا کر کے مشین کی شکل دے دینا یہ ہے تصویہ اور مشین کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ یہ ہے تقدیر اور اب چھوٹہ مرحلہ ہے کرنٹ ڈال دینا بغیر کرنٹ کے مشین چلنے والی ہی نہیں ہے یہ کرنٹ کیا ہے ہدایت ہدایت اور اس کرنٹ کے چالو کرنے کے لیے ایک بٹن ہوتا ہے وہاں جب بٹن دبائیں گے تب کرنٹ چلے گا اور پھر مشینوں میں آئے گا یہ بٹن کا دبانا یہ عمر ہے یہ عمر ہے بتائیے اگر بٹن کو پش نہ کیا جائے مشین ڈیڈ رہے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہم نے چیزوں کو خلق کیا ہے پھر اس کی فٹنگ کی ہے پھر ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی ہے اور اس کے اندر کرنٹ ڈالا ہے روح اور یہ کرنٹ کا بات آتا ہے جب ہم ایک بٹن پش کرتے ہیں عمر منز حکم جب ہم حکم دیتے ہیں بٹن پش کرتے ہیں تب وہ کرنٹ آتا ہے اب اگر سورہ آلہ کی پہلی آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتے ہیں یوں پڑھتے ہیں ہم سب حصم ربک الاعلا اللذی خلق خلق فسو واللذی قدر فہدہ دیکھیں وہی ترتیب ہے سب حصم ربک الاعلا اللذی خلق دیکھو خلق پہلے چھوٹے بڑے پرزے بنا لیے گئے فسو پھر فٹنگ واللذی قدر پوری ایکسپائری ڈیٹ پوری تفصیل کے ساتھ قدر فہدہ پھر کرنٹ ڈال دیا گیا یہ چار مرحلے ہیں جو علف ترتیب سورہ آلہ میں بیان کر دیا گئے ہیں اور یہ کرنٹ کا بات آتا ہے جب عمر ہوتا ہے تب قلی روح من عمر ربی روح کرنٹ ہے اور آتی کیسے ہے روح جب ہم ایک بٹن پوش کرتے ہیں بس اتنا سمجھ رو اب وہ بٹن کیا ہے اگر ہم سمجھائیں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تم تو بغدادی قائدے کا علم رکھتے ہو اور سوال بخاری شریف کے ترجمت الباب کے اثرات روموس کے بارے میں نہیں سمجھا جائے سکتا ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے کیوں کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں مسئلہ پوچھا جائے پانی کیا ہے پانی کیا ہے تو آپ کیا بولیں گے یہ ایچ ٹو او کے تناسر سے بنا ہے ایچ ٹو او یعنی ہائیڈروجن کے دو حصے اور اکسیجن کے ایک حصے سے مل کر کے بنا ہے یہ کیا کا جواب ہوا پانی کیا ہے پانی کیا ہے جواب ایچ ٹو او کے تناسر سے بنا ہے ہائیڈروجن کے دو حصے اور اکسیجن کے ایک حصے سے اب سوال اگلا ہو رہا ہے ہائیڈروجن کے دو حصوں اور آکسیجن کے ایک ہی حصے سے کیوں پانی بنا ہے سائنس چھپ ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا جواب تو ہے کیوں کا جواب نہیں ہے ہائیڈروجن کیوں ہے معلوم نہیں کیوں کا جواب نہیں ہے نیز یہ بھی نکتہ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو تو اس کے وجود سے انکار نہ کیجئے ہائیڈروجن کی حقیقت کا علم نہیں آپ انکار کریں گے روح کی حقیقت کا علم نہیں آپ انکار کریں گے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنہ کا ادراک آدمی نہیں کر سکتا اللہ کے وجود کا بھی انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھنا اس وجہ سے اس کا انکار کر دینا ہے تو جہالت اور نادانی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں حقیقت کے بارے میں آدمی کو علم نہیں ہے لیکن اس کو مانتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنھ کا ادراک اگر نہ ہو سکے تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے لیٰذا وہ موجود ہی نہیں ہے اس سے یہ نکتہ بھی نکلا ایک نکتہ اور بتانا چاہتا ہوں یہ لے کر کے جاؤ آج ایک ہے نفس ایک ہے روح یہ نفس اور روح کیا ہے میاں بھی نہیں ہیں دونوں دونوں میاں بھی نفس تو پہلے ہی تھا اندر بدن میں اللہ تعالی نے روح باہر سے بھیجی ہے روح اوپر سے آتی ہے جہاں سے آتی ہے وہ ہی چلی جاتی ہے تو نفس پہلے اندر تھا روح کو باہر سے بھیج کر کے دونوں کی شادی کرا دی گئی اگر روح غالب آ جائے نفس کے اوپر یعنی شوہر غالب آ جائے بیوی کے اوپر جاتا لڑکا ہوتا ہے نا اچھے عامل ہوں گے بیوی غالب آ جائے شوہر کے اوپر لڑکی ہوتی ہے تو ایسے ہی روح غالب آ جائے نفس کے اوپر تو آدمی اچھے عمل کرتا ہے اور نفس غالب آ جائے روح کے اوپر تو آدمی برے عمل کرتا ہے دونوں میاں بیویں ہیں دونوں کی شادی کر دی گئی ہے یہ یاد رکھئے لہذا کوشش یہ کرو کہ روح کو غالب کر دو نفس کے اوپر غالب کب ہوتا ہے نفس کے اوپر روح کا معاملہ جب یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے ایسی بیوی بن جاتا ہے شوہر کہے یہ کرنا ہے جی حضور یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا بس بیوی کا کام صرف جی حضور ہی کہنا رہ جائے تو سمجھو یہ نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ورنہ نفس امارہ ہے تو نفس امارہ نفس لوواما نفس مطمئنہ اب آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ روح کو اتنا غالب کر دو کہ وہ نفس نفس مطمئنہ بن جائے اس بیوی کی طرح جو شوہر کی ہر بات کے اوپر بولے جی حضور اسی ہی کرنا ہے اس کے لئے بہت مجاہدے بہت ریاضت کی ضرورت ہے بیویوں کو صدارنا اور اس مرحلے میں لے آنا کہ ہر بات پر جی حضور کہنے لگیں بہت مجاہدے اور بڑی ہی ریاضت کی ضرورت ہے ایسے ہی رام نہیں ہوتا یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں آتی ایک مولی صاحب کہنے لگا نجانی کون سی مخلوق ہے یہ میں نے کہا مولانا ایسا مت بولو مخلوق ہے یہ مخلوق ہے آپ بھی تو مخلوق ہیں اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِدُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيجٌ مِّنَا اکبر کا مطلب وہ اکبر آدم سمجھتا ہوگا اللہ اکبر اکبر کا مطلب کیا بڑا ہے سب سے وہ چھوٹے سے مدد نہیں لیتا اس لئے کہ بیٹا چھوٹا ہوتا باپ سے لَمْ يَتَّخِدُ وَلَدَا اس نے بیٹا نہیں بنایا جیسے بوڑے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو بڑھاپے کا سارا سمجھتے ہیں تو میں چھوٹے سے مدد نہیں لیتا میرا کوئی بیٹا ہو اس لئے کہ باپ بڑا ہوتا بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ موتا جو جاتا بیٹے کا میرے بیٹا نہیں ہے میں نے بیٹا نہیں بنایا چھوٹا ہے چھوٹے سے میں مدد لوں اور وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِي جُمِّنَ الظُّلُ ولی جو ہوتا سرپرس تو بڑا ہوتا ہے مجھے کسی بڑے سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں میرے برابر اس کی بھی تردید کر دی گئی وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ کوئی میرا شریک بھی نہیں چھوٹے سے بھی مدد لینا نہیں موساوی سے بھی ایکوال ہو ہی نہیں سکتا میرا کوئی اس سے مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں مدد لینے کی ضرورت نہیں وَكَبْ بِرْحُ تَقْبِيرًا جب یہ ثابت ہو گیا کہ نہ میں چھوٹے سے مدد لیتا نہ بڑے سے مدد لیتا نہ میرا کوئی موساوی ہے تو میں ہی سب سے بڑا ہوا لہذا میری قبریہ بیان کرو وَكَبْ بِرْحُ تَقْبِيرًا سب سے زیادہ میری تاریف بیان کرو اس کے بعد سورے کہف شروع ہوتی ہے اس کا بیشتر حصہ اسی پندرہ میں پارے میں ہے تھوڑا سا حصہ اس کا سولوے پارے کے اندر ہے لہذا مناسبی سے سمجھتا ہوں کہ کل سولوے پارے کی تفصیل کرتے ہوئے سورے کہف کو اس کے ساتھ ملالوں اس لئے کہ وہ سورہ سورہ اسرار ہے وقت کے قلت کے وجہ سے آج ہم بیان نہیں کر سکتے کل سولوے پارے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ملا کر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ ہمیں نیک عمل و اچھی سمجھ کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ قیام اللہ علم میں پڑھے گئے سولوے پارے کا خلاصہ سماعت فرمائے سورے کہف پیچھے سے چل رہی ہے مسلم شریف میں سورے کہف کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورے کہف کی ابتدائی دس آیتیں شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں تلاوت کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے جسے علم البانی نے صحیح کہا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورے کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لئے ایک خاص روشنی رہے گی اس سورے کریمہ میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی جو اس دور کا صحیح دین تھا تو بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا یہ نوجوان اپنے وطن سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لی اللہ تعالی نے اس غار میں ان کے پہنچنے کے بعد ان پر نیت تاری کر دی اور تین سو سال تک اسی غار میں سوتے رہے یہ واقعہ کس شہر کا ہے اس وقت کا بادشاہ کون تھا شہر کا نام افسس تھا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب پائے گئے ہیں اس وقت کے بادشاہ کا نام اوکیہ نوس تھا اور وہ مذہبن بودھ پرست تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غار میں تین سو سال تک سوتے رہے ہیں اللہ نے سونے کا لفظ استعمال فرمایا یعنی بے ہوش نہیں تھے سونے اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے نید اور بے ہوشی میں ایک بیین فرق یہ ہے کہ بے ہوشی میں آدمی کروٹیں نہیں بدل سکتا نید میں آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے اس لیے کہ نید میں انسان کے جسم کا جو خودکار سسٹم ہے وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے بے ہوشی میں ایسا نہیں ہوتا تعداد میں یہ لوگ کتنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے درمیان تھے جس کو کہتے ہیں ڈسکرپینٹ نیریٹیوز یا یوں کہہ لیجئے کہ متضاد خیالات ان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان تھے اللہ نے ان خیالات کے ذکر فرمایا سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَتُنْ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُمْ وَثَامِنْهُمْ قَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمْهُمْ اور بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے آٹھمہ ان کا کتہ تھا اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے رسول کہ ان کی تعداد کا صحیح علم میرے رب کو ہے ساتھ ساتھ تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر غور کروگے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی کیسے اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹھا ان کا کتہ ان دو اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرما رجمم بالغیب it is a guessing work guessing at the unseen یعنی دو اقوال نقل کرنے کے بعد اللہ نے اس پر تنقید فرمائی ہے یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہیں دونوں کو رجمم بالغیب کہا یہ اقوال اٹکل پچھو ہیں حقیقت سے ان کا واسطہ نہیں بعد میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ساتھ تھے آتھمہ ان کا کتہ تھا اس پر تنقید نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ یہ قول قرین قیاس ہے یہ قول صحیح ہے کہ وہ ساتھ تھے اور آتھمہ ان کا کتہ تھا یعنی یہ جب نکلے تو ان کے ساتھ یہ کتہ بھی تھا اللہ تعالی نے بار بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے اور ہر جگہ قلب 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 ڈاگ 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 کتہ کا ہے یہ بار بار ڈاگ ڈاگ کیوں کہا ہے اللہ نے قلب قلب کیوں کہا ہے کہ کوئی ذہن کا کچھا یہ نہ سمجھ لے کہ ان نیک نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کتہ بھی انسانیت کی ساتھ سے بلند ہو گیا تھا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ اگر مکہ سے واپس آ جائے تو گدہ ہی رہے گا انسان نہیں ہو جائے گا گدہ اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو وہ گدہ ہی رہے گا ایسے ہی یہ کتہ اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی کتہ ہی رہا یہ نہ سمجھ لینا یہ کتوں کا ولی بن گیا نجیس کا نجیس ہی رہے گا اسی وجہ سے اللہ نے بار بار قلب 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 کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رتبہ قلبیت سے بہت اونچا اٹھ گیا تھا اور یہ کتوں میں کا ولی ہو گیا تھا کتنے دنوں تک سوتے رہے اس کے بارے میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسَعَا یہ اپنے غار میں تین سو سال تک سوتے رہے اور زیادہ کیا انہوں نے نو زیادہ کیا نو کیا مطلب در حقیقت وزدادُ تِسَعَا کا جملہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم الحیت کا ایک اصول اقلیدس کا ایک اصول علم الحندسہ کا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ تین سو سالوں میں کمری اور شمسی سالوں میں نو سال کا فرق ہوا اس لئے کہ سال دو طریقے کے ہوتے ہیں نا ایک ہوتا ہے شمسی سال جو سورج کے اعتبار سے گنا جاتا ہے ایک کمری سال جو چانت کے اعتبار سے گنا جاتا ہے تو تین سو سالوں میں کمری اور شمسی سالوں کے درمیان نو سال کا فرق ہوا یہ زابطہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اپلائی کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر شمسی اور کمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے بچوں کو حساب کے اندر ایک زابطہ پڑھایا جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ زابطہ بچے سمجھ لے تو بارمی تک کام آتا ہے اس کو کہتے ہیں اہدانی طریقہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یونیٹری میتھڈ یونیٹری میتھڈ سے آرام سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر شمسی اور کمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے اس زابطے کے پیش نظر کہ تین سو سالوں کے اندر کمری اور شمسی سالوں کے درمیان نو سال کا فرق ہوا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ جب نید سے اٹھے تین سو سال کے بعد تو اپنی جیب سے انہوں نے سکھا نکالا اور ایک کو دیا کہا کہ بادار سے جا کر ایک کچھ لے آؤ وہ یہ سمجھے کہ ابھی چند گھنٹے ہی ہم لوگ سوئے ہیں اور چند گھنٹے سونے کے بعد اٹھے ہیں جب تک سوتے رہے تب تب بھوک کا احساس نہیں ہوا اس کا مطلب آدمی جب نید کے اندر ہوتا ہے تو وقت کا اثر معتل ہو جاتا ہے یہ نکتہ یاد رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے قالو کم لبستم تو لوگ بولنے لگے قالو لبستنے یومن اوبادو یوم یہی کوئی ایک دن یا آدھا دن یعنی وقت کا جو اثر ہوتا ہے وقت کا جو عمل ہوتا ہے وہ معتل ہو جاتا ہے نید کی حالت میں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت سوتے رہیں ہماری نید پر کتنا وقت گزرا وہ پیسہ لے کر کہ آدمی بازار میں گیا دکاندار نے دیکھا سمجھا یہ کہ اسے کہیں دفینہ مل گیا ہے اس لیے کہ یہ تو تین سو سال پہلے کا سکہ ہے اب وہ سکہ بدل گیا اور حال یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ بیدار ہوئے تو پورا کا پورا ملک عیسائی ہو گیا تھا اور دین حق کو قبول کر چکا تھا تفتیش حال کے بعد یہ عجوبہ ظاہر ہوا کہ یہ تو تین سال سے سوتے رہے تھے آبادیوں میں آتے تھے کچھ پریچنگ وغیرہ واز وغیرہ کرنے کے بعد پھر غار میں چلے جاتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی نشانی کے لیے یہاں کچھ یادگار بنا دی جائے اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے یہاں کیا بنایا جائے ان کی یادگار کے لیے تو تو جو لوگ اپنے عمر کے اوپر غالب تھے ابن کثیر نے کہا کہ اختیار میں کچھ مشرق لوگ بھی تھے انہوں نے اپنی بات من والی اور کہا کہ وہاں ہم مسجد بنائیں گے جبکہ قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَا اتَّخَذُوا قُبُورَ عَنْبِيَاءِ مَسَاجِد اللہ یهود اور نصارہ پر لعنت برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو قبریں اور مسجد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور جو باد کی چیز ہے اس کو یا تو گرا دیا جائے گا یا منتقل کر دیا جائے گا مثلا پہلے سے مسجد موجود ہے اگر کسی آدمی کو مسجد میں دفن کر دیا گیا تو یہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے قبر سے لاش کو منتقل کر کے قبرستان میں لے جا کر دفن کیا جائے گا اور اگر پہلے سما قبر موجود تھی مسجد باد میں بنائی گی تو مسجد کو گرا دیا جائے گا جو چیز پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور باد کی چیز کو منتقل کر دیا جائے گا یا ڈھا دیا جائے گا قرآن حکیم کے اس سورہ کریمہ میں ان کو اصحاب قہب بھی کہا گیا اصحاب رقیم بھی کہا گیا رقیم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کتبہ شاید کتبہ لگا دیا گیا تھا غار کے اوپر کہ یہیں تین سو سال تک وہ نوجوان سوتے رہے اس وجہ سے انہیں اصحاب رقیم کہا گیا اور رقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے بھاگے تو ان کے پکڑنے کے لیے ان کے نام نشر کر دیا گیا کہ یہ یہ نوجوان تھے ان کو پکڑ کر کے لائے جائے اور جگہ جگہ کتبے لگا دیا جائے گیا جیسے آج مسنگ کوئی ہو تو اس کا فوڈو لگا دیا جاتا ہے یا کوئی دہشت گرد ہو تو اس کا ایک جو خیالی کنجیکچرل جو امیج ہوتا ہے اس کو بنا کر کے خیالی تصویر بنا کر کے چپکا دیا جاتا ہے اس وجہ سے انہیں اصحاب رقیم کہا گیا نتیجہ اس واقعے سے یہ نکلا کہ ایمان بڑی گرا قدر چیز ہے اگر ایمان کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے ایمان کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے کہہ دو ایمان کے لیے جان تک دے نہیں پڑے تو جان دے دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانے دو نیجے بھی نکتہ نکلا کہ جس جگہ پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ ان لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا آگے اللہ نے یہ فرمایا قیامت کے دن مجرموں کے سامنے ان کے نامیں عامال کھول کر رکھ دیا جائیں گے درتے درتے دیکھیں گے اور چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کے اندر لکھا ہوا پائیں گے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب وہاں رکم ہوں گے گویا قیامت کے دن انسان کو ایک باتصویر کتاب دے دی جائے گی یا یہ کہیے کہ عامال کا ایک ویڈیو کیسٹ ان کے سامنے چلا دیا جائے گا یہاں زندگی پر انسان جو کچھ کرتا ہے ایک غیر مرہی کیمرہ لگا ہوا ہے جو پوری زندگی اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویر لیتا رہتا ہے اس کی ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے اور قیامت کے دن عامال کی یہ ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے چلا دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہمارے حفظہ نے لکھنے والوں نے کوئی غلطی کیے بندے کو اقرار کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا سب صحیح ہے فیقول لا یا ربی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بلکل صحیح لکھا ہوا تو آدمی یہ نہ سمجھے اگر خلوت کے اندر ہو یا جلوت میں ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے ساری آنکھیں اگر اس کی طرف سے بند ہوں تو یہ یاد رکھے کہ ایک آنکھ ہمیشہ برابر اس کو دیکھتی رہتی ہے چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو ایک کیمرہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہے گا اور قیامت کے دن وہی عامال کی ویڈیو کیسے دوسرے سامنے چلا دیئے گی وعوذیل کتاب فطر المجرمین مشرقین مما فی یقولون یاوہی لتنم علیہ دل کتاب لا یغادر سغیرتن ولا کبیرتن اللہ آسا اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خیزر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے ایک آدمی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ آپ سے بڑا علم وعلا اس دنیا میں موجود ہے ہلتالم احدا عالم من کا فی الارض زمین میں آپ کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے زبان سے نکل گیا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور حقیقت تو یہی تھی کہ سچ مچ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم اس وقت روح زمین پر کوئی نہیں تھا لیکن چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین کی معمولی معمولی باتوں پر بھی گریفت کرتا ہے اور ان کو اصلاح کرتا ہے وہی نازل ہوئی تم نے جو بات کہی غلط کہی میرے ایک بندہ مجموع البحرین پر رہتا ہے ہم نے اپنی طرف سے اس علم دیا ہے جاؤ دیکھو اس علم کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق بھی ہو اور تاجب بھی ہو کہا کہ اللہ میں ان سے ملنا چاہتا اللہ چاہتا تو حضرت خضر سے ان کو ملوا دیتا لیکن کہا کہ ایک زمبیل میں بھنی ہوئی مچھلی لے لو جہاں مچھلی نکل جائے ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سمندر میں چلی جائے سمجھو وہی ملیں گے وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کے لئے باہر نکلو مشقتیں برداشت کرو تب علم حاصل ہوتا ہے ایک جگہ دریہ کے کنارے مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی اور راستہ بنا ہوا تھا یہ لوگ آگے نکل گئے واپس پلٹے تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا جس کو سرب کہتے ہیں بلکہ سرنگ بنی ہوئی تھا پانی میں سرنگ بننا یا جی وہ غریب بات اور وہی پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی مجمع البحرین یہ بحر قلزم اور خلیج عقبہ کا سنگم تھا وہی پر ملاقات ہوئی مجمع البحرین میں دو دریاؤں کا سنگم دو دریاؤں کون سے خلیج عقبہ اور بحر قلزم دونوں کا جو سنگم ہے وہی پر ملاقات ہوئی وہی مجمع البحرین سنگم حضرت خضر نے پوچھا کون کہا کہ موسی کہا کہ کون موسی بنی اسرائیل کا موسی کہا کہ جن کو تورات دی گئی ہے پتہ یہ چلا کہ حضرت خضر کو اللہ نے جو باطنی علم اتا فرمایا تھا اس باطنی علم کے ذریعے بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے اگر معلوم ہو جاتا تو پوچھتے کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں ہے کہا کہ کس لیے آئے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا میں آپ کے پاس جو علم ہے اسے سیکھنے کے لیے آیا ہوں یہ قوم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں ایک خاص علم اتا فرمایا تھا فوجدہ عبدم من عبادنا و آتیناہم اللہ دنی علما اپنی طرف سے میں نے ان کو ایک خاص علم یہ علم جو ہے نکرہ ہے اور یہاں نکرہ تفخیم کے لیے یعنی کوئی خاص علم ہم نے اتا فرمایا تھا یہ علم کیسا تھا شارحین نے یہ بتایا ہے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم اتا فرمایا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے تھے ایسا علم اور اس علم کے ذریعے وہ کمزور لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں یہ خیال غلط ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے سترہ میں پارے کے اندر ایک آیت ہے اور ایک حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خضر زندہ نہیں جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کہیں جنگل میں آئے راستہ بھول جانے پر حضرت خضر ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور راستہ بتا دیتے ہیں آج بھی زندہ ہیں وہ یہ عقیدہ بلکل صحیح نہیں ہے غلط ہے حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے مر چکے ہیں وہ بات جاہل صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے بعض چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں حلال ہوتی ہیں لہذا اگر کسی نام نہاد والی کو دیکھو کہ وہ کسی غیر شرعی کام میں ملوث ہے تو اس کو مت ٹوکو اس لیے کہ بعض چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں وہ طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں حافظ شیرہ زی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس کی دیوان کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر ہے جو اسی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اسی تصور کیسی خیال کی ترجمانی کرتا ہے شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن بمے سجادہ رنگی کن گرد پیرے مرے بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلے کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے لہذا چپ چاپ کر لو وہ ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے رسی طرح اگر آپ غور کریں گے حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے پر تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے کسی ولی کو حضرت خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی آدمی اس طریقے کا قیاس کرے تو یہ قیاس مالفارق ہوگا اور قیاس فاسد ہوگا کیوں اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیے جانے کی بات کہیے تصریح فرما دیے اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خضر کو ایک خاص علم عطا کیے جانے کی تصریح کر دیے کہ ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا یہ سراحت یہ تصریح کسی اور ولی کے لیے نہیں ہے جب کسی اور ولی کے لیے اس خاص علم کے دیے جانے کی سراحت نہیں ہے تو دنیا کے کسی ولی کو خضر کے اوپر کیوں خیاس کیا جائے اور خیاس اگر کیا جائے تو یہ خیاس خیاس مالفارق ہوگا اور اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہر شعب داباز یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خضر ہوں میں ولی ہوں میں نیک اور پارسا ہوں اور یہی یہ نکتہ ملا کہ کرامت یہ ولایت کا میعار نہیں ہے بعد غیر مسلم بعد ناپاک اور خبیص لوگوں سے بھی خرق عادت چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے اگر یقین آئے تو امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیویڈ کاؤپر فیلڈ کی کیسٹ دیکھ لو آپ کو یقین ہو جائے گا تو کیا اسے ہم ولی مان لیں تو کرامت یہ ولایت کے میعار نہیں ہے بلکہ ولایت کے میعار یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے وہ کتاب و سنت کا جتنا بڑا پابند ہوگا جتنا زیادہ پابند ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس جوئیل میں اس کو سیکھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی اسے پتا یہ چلتا ہے ہر بار یہ کہہ رہے تم صبر نہیں کر پاؤگے کیا سمجھے آپ یعنی حضرت خزر کے پاس جو علم تھا وہ حجت و برحان اور بحث و دلیل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا صرف اس کے اندر ریاضت مجاہدہ اور ریاضت اور مجاہدہ کتنا انتہا کو پہنچا ہوا کہ آدمی صبر نہ کر سکے جہاں تک میں نے سمجھا ہے آیات قرآنیہ کے سیاق سے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو بحث و برحان اور حجت و دلیل سے نہیں سمجھا جا سکتا تھا بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے انتہائی مجاہدے اور ریاضت اور سخت مشقتوں اور سخت تکالیف برداشت کرنے کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا تھا تب ہی تو انہوں نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتے تم کہا کی نہیں حضرت میں وہ علم حاصل کروں گا صبر کروں گا کہا کی دیکھو ایک شرط ہے میری پہلی کہ جو کچھ کروں گا بولو گے نہیں بولنا نہیں کہا کیا ٹھیک ہے حضرت بولنا ہی نہیں ہے نا نہیں بولوں گا خاموش رہوں گا دریا کے اس پار جانا ہوا دونوں بزرگوں کو انہیں نیک سیرت اور نیک صورت دیکھ کر کے کشتی والوں نے مفت میں بیٹھا لیا غریب لوگ تھے مسکین لوگ تھے کشتی جب بھور میں پہنچی تو حضرت خزر نے کشتی کے تختیں اکھارنے شروع کر دی انہوں نے دیکھا کہ کیا کر رہے آپ آپ یہ تو بہت برا کام کر رہے ہیں عمر کہتے ہیں ایسے ڈریٹ فل ایکشن کو ایسے خوفناک کام کو جس کی تلافی ممکن ہے یعنی اگر کشتی کے تختیں اکھار لیا جائیں تو دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں لیکن ہے خطرناک کام اس لیے کہ کشتی کے اگر تختیں اکھار لیا جائیں تو کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے فوراں ٹوک دیا انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے ہمیں کشتی میں بھی ڈالیا دوسرے کشتی آپ توڑ رہے ہیں کیا سب کو غرق کرنے کا ارادہ ہے یہ آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں حضرت خزر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے اب ان کے ذہن میں بات آئی ہے ایسے یہ تو غلط ہو گیا کہا کہ حضرت معاف فرما دیجئے اب میں نہیں پوچھوں گا ساحل پر پہنچے دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے پکڑا اور اسے مار ڈالا گردن مروڑ دی اس کے یہ کیا ہو گیا ایک معصوم بچے کی جان لے لی کہنے لگے کہنے لگے آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی آپ نے بہت غلط کام کیا ہے پہلے کہا کہ شہ عمر اور اب کہا کہ شہ نکر شہ عمر اور شہ نکر میں فرق ہی ہے کہ ایسا خوفناک کام جس کی تلافی ہو جائے وہ شہ عمر ہے اور ایسا خوفناک کام ایسا بظاہر غلط کام کہ جس کی تلافی نہ ہو سکتا ہے اس کو شہ نکر کہتے ہیں کشتی کے تختیں اکھارنے کے بعد ریپیر کیا جا سکتے ہیں تلافی ہو سکتی ہے لیکن آدمی مر جائے زندہ کیا جا سکتا ہے تلافی ہو سکتی ہے تو اسے شہ نکر کہا گیا دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ٹوک دیا کہا کہ میں نے کہا تھا نہیں سبر نہیں گرفتا ہوگے کہا کہ صرف ایک مرتبہ اور موقع دے دیجئے اس کے بعد اگر میں بولا تو پھر آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجئے گا آگے بڑے تھکے ہارے تھے ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا مان گیا استطاما حتی اذا اطیا اہل قریت ان استطاما اہلہا فاابو ان یضیفوہما ایک بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مان گا دونوں نے کھانا مان گا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی انسان تھے اور حضرت خزر بھی انسان تھے اس لیے کہ اگر یہ فرشتے ہوتے یا جن ہوتے تو کھانا مان گنے کی ضرورت نہیں تھی استطاما کے لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت خزر انسان تھے اس لیے کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی اور نہ یوں کہا جاتا کہ موسیٰ نے کھانا مان گا یہاں کہا جا رہا ہے دونوں نے کھانا مان گا اس سے پتا چلا کہ حضرت خزر جو تھے وہ انسان تھے لیکن لوگوں نے میمان بنانے سے انکار کر دیا بیچارے باہر بستی کے باہر پڑے رہے صبح جب بستی میں سے چل کر کے آگے جانا ہوا تو دیکھا کہ گاؤں کہ ایک مکان کے دیوار گرا چاہتی قریب تھا کہ گر جائے گرنے والی تھی غیر معمولی جو قوت اللہ کی طرف سے حضرت خزر کو عطا ہوئی تھی اس قوت کا استعمال انہوں نے دیوار کے اوپر کیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا کیا قوت تھی اللہ اکیلے شخص نے پوری دیوار کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی کہا کی یہ بھی کام آپ نے بہت غلط کیا ہے لگتخستہ علیہ عجرہ پیسہ لے لیتے تھے رات میں تو انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اب اگر آپ نے اس گاؤں کی کسی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تو پیسہ لے لینا تھا موفت میں آپ نے ایک کام کیوں گیا حضرت نے فرمایا صبر نہیں کر سکے نا ہیدا فراق و بینی و بینی اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے جائیے آپ لیکن ان تینوں کی تاویل سنتے جائیے یہ کشتی آگے جاتی تو ایک آگے ظالم بادشاہ رہتا ہے وہ غصب کر لیتا کشتی اور یہ کشتی چند مسکین لوگوں کی ہے دریا میں کام کرنے والوں مسکینوں کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس رکشہ ہو کسی کے پاس کمائی کے لیے کوئی سامان ہو کوئی مشین ہو اس کے ذریعے وہ کما رہا ہو مگر پورا نہ پڑ رہا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کشتی ہے اس کے پاس رکشہ ہے تو اسے زکاة دینے کی ضرورتیں وہ مسکین ہے مسکین ہے مسکین کسے کہتے ہیں قرآن حکیم کے بیان کے مطابق کہ کام کرے پورا نہ پڑے وہ مسکین ہے دیکھو ان کے پاس کشتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انہوں نے مسکین کھا ہے اس کے بعد وہ بچہ وہ بچہ اپنے ماباب کے لیے آزمائش بن جاتا ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا اور تیسرے یہ جو دیوار تھی یہ اس گاؤں کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ سارا خزانہ لے لیتے وہ دو یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے اور ایسا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے کیوں اس لیے کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا وقان ابوہما صالحہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اگر ماباب اچھے رہتے ہیں تو ان کی نیکی کا اثر ان کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے آگے چل کر کے ماباب کی نیکی کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں آج ماباب کیا کرتے ہیں زیادہ اس سے زیادہ بینک بیلنس بنا دو یل آئی سی مستقبل محفوظ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد ایسا کچھ سالوگن ہے ان کا مرنے سے پہلے مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں ہے امیر بنانا یا فقیر بنانا اللہ نے فرمایا نیکیاں چھوڑ کر کے جاؤ ان نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولاد کو کنچے جاؤ یہ موسیٰ اور خیزر کا واقعہ تھا اس کے بعد ذلقرنن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت تین سوالات کیے گئے تھے مشرقین کی طرف سے اور یہ سوالات یہ یہودیوں کی طرف سے لائے تھے کہ اگر ان تین سوالوں کے جوابات دے لیتا ہے تو یہ سچے نبی ہے ورنہ جھوڑا ہے روح کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب دے دیا گیا قلی روح من عمر ربی ہم کل روح کی حقیقت پر بحث کر چکے ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا یعنی یہ سابق قحف اللہ تعالی نے پوری سورت سورے قحف کے نام سے اتار دی اب یہ تیسرا سوال مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے ذلقرنن کے بارے میں فرمایا گیا اس کا نام ذلقرنن تھا یا لقب ذلقرنن وَيَسْأَلُونَكَانْ ذلقرنن یہ لوگ ذلقرنن کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے آپ کہہ دیجئے کہ بڑا نیک بندہ تھا میرا اور ہم نے اسے ہر طریقے کی آسائشن دے رکھی تھی بہت قوت والا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا بہت نیک تھا اس کا لقب ذلقرنن تھا قرنن کا مطلب سینگ ایک سینگ ادھر ہوتی ہے ایک سینگ ادھر ہوتی ہے اس نے در حقیقت تین سفر کیے تھے ایک سفر مشرق کی طرف ایک سفر مغرب کی طرف اس وجہ سے اس کو ذلقرنن کہا گیا اور مشرق میں ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے آگے دنیا ہی نہیں ہے اور مغرب میں ایسے مقام تک پہنچا کہ اس کے بعد لگتا تھا دنیا نہیں ہے یعنی مغرب میں دنیا کے آخر تک گیا اور مشرق میں دنیا کے آخر تک گیا یہ مغرب میں کہا تک پہنچا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا بہرِ روم تک پہنچا وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ ہمارے ساتھ جو چاہے آپ سلوک کریں یعنی مغرب میں بہرِ روم تک پہنچا مشرق میں مکران اور ڈلیوچستان تک پہنچا یہاں کون سے لوگ تھے بلکل دورِ محشت میں تھے ننگے گھومتے رہتے تھے وہاں تک پہنچا اور اس کا تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف تھا یہ شمال مشرق میں کہاں تک پہنچا کوہقاف کی پہاڑی تک پہنچا وہاں ایک درہ تھا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسی درہ سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں یہ درہ بند کرا دیجئے یہ درہ کہاں ہے آپ جوغریفی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بحرِ اسود یعنی بلیک سی اور بحرِ کیسپنگ یعنی کیسپن سی ان دونوں کے درمیان کوہ قاف یعنی قاف کی پہاڑی کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے اسی کوہ قاف کے اندر ایک درہ تھا اور اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے تھے یہ یاجوج ماجوج کون ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے بچ گئے تھے کشتی میں سوار ہو گئے تھے ہام سام اور یافیس یہ یافیس ابن نوح کے اولاد ہیں یافیس کے اولاد ہیں یہ یہ کوہ قاف کے شمال میں آباد تھے اور اسی درے کے ذریعے مطمدن آبادیوں پر آ کر کے یہ ڈاکے مارا کرتے تھے ظلم کیا کرتے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ روس سے لے کر منگولیہ تک بحرِ کیسپنگ جو پوری پٹی ہے اس پٹی کے اوپر اس ٹرک کے اوپر پورا پھیلے ہوئے تھے ذلقرنے نے وہ دیوار بند کرا دی انجینئرنگ کی ایک زبردست مثال ہے قرآن حکیم کی وہ آیات پڑھی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ماہر انجینئر ہی اس طریقے کا درہ بنا سکتا ہے انداز کیا ہے آپ قرآن حکیم کھولیں اور تلاوت کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسٹائل کی تھی بنانے کی وہ درہ بند ہو گیا آج یاجوج ماجوج کے نام سے کوئی قوم دنیا میں جانی نہیں جاتی اللہ نے فرمایا یہ قرب قیامت میں کھول دیا جائیں گے حتی ادعا فتیہت یاجوج ہوا ماجوج ہوا من کل حدا میں ینسلون یہ ہر بلند جگے سے ہر پست جگے سے یہ لوگ بہ پڑھیں گے نسل کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا جائے اور اس کے بعد اسے الٹا کر دیا جائے ظاہر ہے کہ پانی بڑی تیزی سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا ہے اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے سے پانی نکل دا ہے قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے ایک جیس ورک ہو گئے اٹکل بات ہوگی یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلے کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا نا لہذا چپ چاپ کر لو ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے رسم و راہ بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسی سے نکلیں گے جیسے مشکے سے پانی نکل دا ہے قبل از وقت کچھ کہنا ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے ایک گیس ورک ہو گئے اٹکل بات ہوگی یہ جب دنیا میں آئیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کون ہے زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئے مرور ایام کے ساتھ ساتھ اب یاجوج ماجوج سے مراد وہ دو قیموں قومیں ہوں گی جو ظلم و بربریت وحشت میں یاجوج اور ماجوج جیسی طبیعتیں رکھتی ہوں گی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے وہ دنیا کا کوئی ملک ہو سکتا ہے جو یاجوج ماجوج جیسی خطرنات فطرت وحشت اور بربریت کے اندر انہیں جیسے ہوں گے یہ مراد ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک گیس ورک ہے ایک قیاس ہے کونجیکچر حقیقت کا علم اللہ تبارک و تعالی کو یہ دیوار جو بنائی گئی تھی یہ جو صد بنائی گیا تھا ایک ہزار سال تک رہا گر گیا اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے جانتے ہیں ایک حروف مقطعات کا مجموعہ یوں ذکری کیا گیا کافہ یا انسوات اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذکر رحمت رب کا عبدہ ذکریہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا لفظ لا رہا ہے ذکری کے فوراً بارا کیا وجہ ہے نیز اس پورے سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفت رحمان کو نمائی طور پر ذکر فرمایا جہاں دیکھو رحمان 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 ہم اس کی وجہ پر اس کے ریزن پر ابھی بحث کریں گے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کے دعا کا سسکرہ ہے تمنا یہ تھی کہ میری اس بچی کو مریم کو اگر تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم گزر چکا ہے مجھے اولاد دے دے اور چھپکے چھپکے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ یہ دعا چھپکے چھپکے تھی دیرے دیرے کرتے تھے کیوں اس لئے کہ اگر زور سے کرتے تو لوگ انہیں تمسخور اور مزاق کا حدف بنا لیتے ہیں بڑے کو کیا سوجی ہے قبر میں پیر لٹکا ہے وے اور اولاد ماغ رہا ہے چھپکے چھپکے ماغتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیرے دیرے ماغنا یہ خلوص کی دلیل ہے اخلاص پایا جاتا ہے بالمقابل اس کے کی دعا جہرن کی جائے اور اس میں قبولیت کے امکانات زیادہ رہتے ہیں اس لئے کہ بندہ دیرے دیرے ہے چھپکے چھپکے اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ بہرہ نہیں ہے میرے بندے زکریہ کے اوپر میرا رحم ہوا جب اس نے مجھ سے چھپکے چھپکے دعا ماغی تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ چھپکے چھپکے ماغے آدمی دوسرے کہنے لگے دو باتیں اور کہیں انہوں نے دعا پہلی شرط دعا کے چھپکے چھپکے ماغو چھپکے چھپکے انہوں نے ماغی دعا اور دوسرے انہوں نے اپنی عجز آجزی اپنی درمادگی کا اظہار کیا اللہ میں بہت کمزور ہوں اس کے لئے کیا کہا ہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اس کا مطلب جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے تیسے تیسے آدمی کے ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہیں ایک طب کا مسئلہ کہ جب آدمی بڑھا پہ کے مرحلے میں پہنچ جائے تو ذرا چلنے میں پھرنے میں احتیاط بڑھتے کیوں اس لئے کہ اس مرحلے میں اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو جھوڑتی نہیں ہے اور ہڈی اگر ٹوٹ گئی تو وہ جو تھوڑا بہت چل پھر رہا ہے وہ چلنا پھرنا بھی بند ہو جائے گا احتیاط بڑھتے قَالَ رَبِّ النِّي وَحَنَ الْعَضْمُ مِنِّي اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَالَ الرَّاسُ شَعِوَا اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں یعنی اپنی آجزی اپنی درمادگی اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا تو آدمی دیرے دیرے دعا مانگے دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ بن جائے آجز بن جائے چھوٹا بن جائے اللہ کے نزدیک دعا کرتے وقت اور تیسرے وَلَمَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِّئَ اللہ نے اس کے اوپر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرے کہ اے اللہ تجھ سے مانگ کر کے کبھی میں محروم نہیں رہا یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے تو دعا کی پہلی شرط دیرے دیرے مانگے دوسری شرط یہ ہے اپنی آجزی کا اظہار کرے اور تیسرے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے ان کا اعتراف کرے دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اس کے بعد ذکر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم کے پاس آئے حجرے میں تھی ایک انسان کو دیکھ کر کے حیر زدہ رہی کی کمرہ بند ہے یہ آدمی آگے کیسے گیا قَالَتِ النِّيَعُوذُ بِ الرَّحْمَنِ دیکھئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت رحمانیت کے ذکر ہے قَالَتْ رَبِّ النِّيَعُوذُ بِ الرَّحْمَنِ مِنْ كَئِنْ كُنْتَ تَقِيَ مجھے چھونا نہیں رحمان کے لیے رحم کا حوالہ دیا استعطاف اور استرحام کے لیے رحم طالب کرنے کے لیے دیکھو کتنی عفت معاف تھی اگر اس حجرے میں وہ گناہ کر بھی لیتی تو کون دیکھنے والا تھا لیکن اس سے التجا کر رہی ہیں استرحام اور استعطاف کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا حوالہ دے رہی ہیں کہ اگر تم متقی ہے تیرے اندر تقویٰ ہے تو مجھے چھونا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی آدمی جو ہوتا وہ زنا کے قریب نہیں جاتا اور جو زانی ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا اِن کُن تَتَقِي اگر تم متقی ہے تو مجھے چھونا نہیں کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ اللہ کی طرف سے ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے تجھے بیٹا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے کہا کہ میری شادی ہی نہیں کسی انسان نے مجھے چھونا ہی نہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ اللہ کے لیے یہ معمولی چیز ہے اللہ کے لیے بہت معمولی ہے یہ بہت آسان ہے اس کے لیے حاملہ ہو گئی وہ انہوں نے پھونک مارا ان کے گریبان میں بہت پریشان ہوئی اندازہ لگائی ہے شادی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھیر گیا اور بچہ بھی ہو گیا کہے رہے میرے معبود اب میں کیا کروں میری شادی نے بھی بچہ ہو گیا ہے قوم کیا کہے گی کاش زمین پھٹتی اور موز کے اندر سما جاتی یہ وہی سورہ کریمہ ہے کہ جب جعفر تیار رجاشی کے دربار میں پڑھ لے تو سارے کے سارے قصیز سارے رہبان اور سارے درباری ذروقتہ رونے دیں یہ وہی سورہ ہے سورہ مریم کاش کے یا لیتنی متو قبل حیدہ وکنتو نسیم منسیہ کیا عورت بولتی ہے اللہ خطر متو قبل حیدہ اس سے پہلے مار جاتی ہے وکنتو نسیم منسیہ میرا نام و نشان نہ رہتا کتی پیاری بات ہے اللہ حبر ایک ہفت ماہ وہ عورت ہی کہہ سکتی ہے اس سے پتا چلا کہ عورت کا سب سے بڑا گہنا عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی عصمت ہے وہ لٹ جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا وہی داؤں پر لگ گیا اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری ماؤں کے لئے بہنوں کے لئے حضرت مریم کی یہ عدہ تعصی کے قابل اسوہ بنانے کے لائق کاش اس سے پہلے میں مر جاتی وکنتو نسیم منسیہ نسیم منسیہ ہو جاتی اللہ نے فرمایا آگے بڑھ یہ جو خجور کا ٹنڈ منڈ درخت دکھ رہا ہے اسے ہلا کہا کہ بھاری تعالی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ ہلا تو وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِّي نَخْلَ تُسَاقِتْ إِلَيْكِ رُوتَبَنْ جَنِيَا تازہ خجوریں گرنے لگی اشارہ اس بات کی طرف ہے ٹنڈ منڈ پتے ہیں نہ ہریالی ہے اس درخت کے اوپر سوکھا درخت ہے اس کو ہلانے پر خجوریں گرنے لگیں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کیوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی خجور طبق میں لا کر رکھوا دیتا ہے کسی فرشتے کے ذریعے کھا لیتی یہ کیوں کہا گیا کہ درخت جا کر کہ ہلاو انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ اسے تدبیر کرنا ضروری ہے روزی کے لئے ہلاو بقیہ اب اللہ کا کام ہے تمہارا کام ہے تدبیر کرنا اب تدبیر کو کارگر بنانا اس کا نتیجہ دینا اس کے ریزلٹ دینا یہ باری طالع کے ہاتھ میں تمہارا کام صرف تدبیر کا کرنا ہے تم تدبیر کے مکلف ہو اتنا تو کرو ہلاو ٹنڈ منڈ درخت کو اب ٹنڈ منڈ درخت سے تازی خجوریں دینا گرانا یہ ہمارا کام ہے اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ جو ذات سوکھے خجور کے درخت سے تازے پھل دے سکتی ہے وہ بغیر باپ کے اولاد نہیں دے سکتی صرف اولاد سے اسے براتے استحلال کہلو بلاغت کی زبان نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ زچگی میں زچہ کے لیے عورت کے لیے سب سے زیادہ مفید خجور ہیں طبی مسئلہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کھانا ہو گیا اب پانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تحت کے سریعہ کہا کہ تیرے نیچے میں نہر جاری کر دیتا ہوں نہر جاری ہو گئے پہلے کھانا تھا جو خجور سے حاصل ہوا اب پانی کے لیے نہر جاری فرما دی پہلے کھانے کا تذکرہ تھا بعد میں پانی کا اس کے بعد جب کھانے لگیں تو وہاں پہلے پانی ہے بعد میں کھانا ہے ایسا کیسے پہلے کھانے کا ذکر کیا اس کے بعد پانی کا اس کے بعد جب کھانے بیٹی تو پہلے پانی کا ذکر ہو بعد میں کھانے کا انسانی فطرت کی طرح بھی شارہ ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو پہلے کھانا دیکھتا ہے برابر اس کے بعد پانی تلاش کرتا ہے اور جب کھانے بیٹتا تو کھانا پہلے کھاتا ہے پانی بعد میں پیتا ہے کہ پہلے پانی پی لیتا بعد میں کھانا کھاتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ پہلے کھانا تلاش کرتا ہے بعد میں پانی تلاش کرتا ہے لیکن جب کھانا پانی دونوں مل جائے تو پہلے کھانا کھاتا ہے بعد میں پانی کیتا ہے بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں قوم کہنے لگے رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یا اخت حارون ما کانا ابو کی مراسویں و ما کانا تمہوں کی بغیہ اے حارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا تیری ماں زانیا نہیں تھی یہ بغیر شادی کے تجھے بچہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں نے چپ رہنے کا روضہ رکھ لیا ہے اس سے پوچھو یہ جو میری گود میں ہے اس سے پوچھو حدیث پاک میں ہے کہ چار بچوں نے گہوارے ہی کے اندر کلام کیا ہے ایک تو جرے جرہیب کا بچہ یعنی ان کے زمانے کا بچہ جس نے گواہی دی تھی کہ جرے جرہیب کے زنہ سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں بلکہ میں فلا شیفرڈ فلا گدڑیے اور فرا چروہی کا بیٹا ہوں اس نے اور دوسرے گہوارے کے اندر کلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے اصحاب اخدود میں سے وہ جو عورت تھی کہ ایک گڑھا کھوٹ کر کے آگ جلائی گئی اور سب کو اس میں ڈال دیا گیا سب جل کر کے مر گئے اس میں ایک عورت بھی تھی بچہ لیے ہوئے وہ جھجک رہی تھی کہ میں آگ میں کیسے کود ہوں بچے نے کہا ماں کیا دیکھتی ہے اللہ کے لیے کود جا یہ آگ ہمارے لئے گلو گلزار بن جائی گی وہ بچہ بھی گہوارے کے اندر بولا اور تیسرے وہ بچہ کہ اس کے سامنے سے ایک سوار گزرا تو ماں نے کہا کہ اے اللہ یہ آن بان شان یہ شہرت جو اس سوار کو حاصل ہے اسی سوار کی طرح میرے بچے کو بنا دینا بچے نے فوراں کہا اے اللہ مجھے اس طریقے سے نہ بنانا یہ چار بچوں نے گہوارے کے اندر کلام کیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے چھپ رہنے کا بچے سے پوچھو بچہ فوراں بول پڑا قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اللہ کا بیٹا ہو گیا بغیر باپ کے پیدا ہوا تو خرق عادت کے طور پر ہی لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ ہے یعنی پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی افترہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگنے والی تحمد کو زائل فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اگر لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو یہ شرک ہوگا پورا انہوں نے شرک کی تردید کی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا سب سے بڑا رد لفظ عبد کے اندر موجود ہے اگر عدمی عبدیت کو سمجھ جائے عبدیت کیا ہے تو وہ مقام معبود کو سمجھ جائے گا کہ معبود کا مقام کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں چھوٹے بچے نے گہوارے کے اندر جب کلام کیا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ ہے تو بغیر باپ کا لیکن زنا سے نہیں ہے پہلے اللہ کے اوپر لگنے والی تحمد کو انہوں نے زائل کیا اور پھر اپنے ماں کے اوپر لگنے والی تحمد کو زائل کیا لفظ عبد کے ذریعے قال انہیں عبداللہ اس کے بعد یہ فرمایا آتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب دی یعنی وہ کتاب دینے والا ہے یعنی میں نبی بنایا جانے والا ہوں وَجَعَلَنِي نَبِي اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اس کے بعد فرمایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّهُمُ عُلِدْتُ وَيَوْمَ آمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْتُ حَيَّا سلامتی ہو پیدائش کے وقت سلامتی ہو موت کے وقت سلامتی ہو اٹھائے جانے کے وقت میرے اوپر اس لیے کہ یہ تین جو مرحلے ہوتے بڑے سخت ہوتے پیدا ہوتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے مرتے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے اٹھائے جانے کے وقت یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں مراحل کے بارے میں سلامتی کی دعا نے لیے فرمائی عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے عقید کفارہ عقید کفارہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے پوری انسانیت آدم کی پوری اولاد گنہگار ہو گئی اب اگر اللہ اس گنہگار بندے کو سزا دے تو اس کے رحم کے خلاف ہے اور اگر سزا نہ دے تو عدل کے خلاف ہے بڑی مشکلان پڑی اگر گناہ کرنے کے بعد سزا دیتا ہے تو یہ رحم کے خلاف ہے رحم ہے تو سزا کیسے دے گا اور اگر سزا نہ دے تو اس کے عدل کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے بڑا مشکل مرحلہ سامنے آ گیا عیسائیوں نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ کو بھیجا اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کا گناہ پوری انسانیت کا گناہ اپنے کندے پر لے کر سلیب کے اوپر چڑ گیا یہ انہوں نے رحم اور عدل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک راہ نکالی اور آج اس پر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے حالانکہ سوال یہ ہے کہ جج اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مجرم کا ٹہرے میں کھڑا ہوا ہے مجرم کو سزا دینے کے بجائے جج اگر یہ کہے کہ میرے بیٹے کو اس کی جگہ فانسی دے دی جائے دنیا کے کوئی جج ایسا کرے گا کہ چوروں اور ڈاکوں کو سزا دینے کے بجائے بادشاہ وقت شہزادے کو فانسی پر لٹکا دے اس سے دو باتیں معلوم ہوں گی ایک تو بادشاہ احمق ہے اور دوسرے مجرم کو چھوڑ کر کے بے قصور کو سزا دینا یہ تو بالکل عدل کے خلاف ہے تو سوال اپنی جگہ اب بھی باقی ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ کرنے پر انسان مجرم بنا تو سزا دوسرے کو کیوں ملی جس نے جرم کیا تھا سزا اس کو ملنی چاہیے تھی یہ کیا ہوا کی جرم کوئی کرے سزا کوئی بھگتے یہ تو عدل ہے ہی نہیں اور اسلام نے جو طریقہ نکالا ہے بہت پیارا اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو گناہ کروگے تو میرا عدل مقتضی ہوگا میرے عدل کا تقاضہ ہے کہ میں تمہیں سزا دوں اور اگر تم گناہ کر چکے تو اب اگر توبہ کر لیتے ہو تو میرے رحم کا تقاضہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں یہ طریقہ ہے کتنا سادہ جس میں نہ تو کفاری کی پیچیدگیاں ہیں نہ اور ذہنی الجھانے سیدھا سا مسئلہ ہے کہ گناہ کرنے پر اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو میرے عدل کا تقاضہ ہے کہ اسے سزا دیا جائے اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو میرے رحم کا تقاضہ ہے کہ اسے بخش دیا جائے یہ حل کتنا پیارا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کے اندر اپنی صفت رحمانیت کو نمائی طور پر ذکر فرمایا بلکہ رحمت ہی سے اس سورہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے کافہ یا انصاد ذکر رحمت رب کا عبدہ و زکریہ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت رحمت کے اوپر فخر ہے گنہگاروں کو اس صفت رحمت کے اوپر فخر کرنا چاہیے لیکن نہیں اتنا بھی فخر نہیں کہ مالکی امید دین کو بھولا جائے کیوں مالکی امید دین بھی تو ہے بہرحال اتنا تو ہے کہ وہ منتقم ہے جببار ہے قہار ہے سات رحیم ہے لیکن رحمت اس کے قہر کے اوپر غالب ہے یہ تو اس نے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے مسلم شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی کیا روایت ہے کہ میں نے لکھ کر کے اپنے عرش کے اوپر رکھ رکھا ہے کیا کہ میری رحمت میرے غزب کے اوپر حاوی ہے اللہ کی یہ تمام صفتیں سن کر کے اللہ سے محبت بڑھتی ہے اللہ سے پیار بڑھتا ہے اور یہی تو زندگی کا حاصل ہے ایمان والوں کی واللوین آمنوا اشدہ بلللہ مومن اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل لی جا رہی ہے کہ انسان یہ بولتا ہے انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا جواب ترکی بہ ترکی سوال جس انداز میں ہے جواب دوسری انداز میں ہے سوال جواب جواب ترکی بہ ترکی جواب بولتا ہے انسان یہ بولتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا انسان کو یہ یاد نہیں جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے کچھ بنا دیا نتھنگ تھا سمتھنگ بنا دیا اب نتھنگ کے بعد دوبارہ سمتھنگ نہیں کر سکتے یہ کونسا استحال ہے اولا اذکروا لیسان واننا خلقناو من قبل ولم یا کچھ ہی ہو کچھ بھی نہیں تھا نتھنگ تھا وہ نتھنگ سے ہم نے اس کو سمتھنگ کر دیا اب جب نتھنگ ہوگا دوبارہ سمتھنگ نہیں کر سکتے کتا پیارا جواب ہے کتا شاٹ کتنا مقتصر شاٹ بٹ سویٹ اس کے بعد سورہ توہا شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تارین قرآن حکیم کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی توہا ما انزلنا لیکل قرآن لیتشکہ ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر اس لئے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ بدبخت ہو جائیں دونوں ترجمہ یعنی بعض لوگ کہتے ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا کیوں مشقت میں پڑھا قرآن اس لئے نازل نہیں کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں جب تک جی لگے تب تو قرآن پڑھو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھنا کس نے کہا ہے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں ہے اور قرآن اتنا نہ پڑھا جائے کہ لوگ چکر کھا کر کے غش کھا کر مسجد میں گر پڑھا ہے قرآن مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں آیا اور دوسرے تشقہ کا مطلب آپ بدبخت نہ ہو جائیں قرآن اس لئے نہیں آیا ہے کہ بدبختی میں مبتلا کر دے یعنی قرآن اس لئے آیا ہے تاکہ تم نیک بخت رہو سر بلند رہو قرآن اس لئے نہیں دیا گیا ہے کہ تم سر جھوکا کر دنیا میں رہو سر اٹھا کر رہو قرآن اس لئے آیا ہے بلند جگہ سے آیا ہے اور تم نے بلند چیز کو پکڑ لکھا ہے لہذا بلند ہو کر کہ جیو اس لئے آیا ہے قرآن اس کے بعد فرمایا گیا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَةَ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی وہ سر کو بھی جانتا اور اخفہ کو بھی جانتا ہے یہ سر کیا ہوتا ہے اخفہ کیا ہوتا ہے یہ فرائٹ کا نظری اللہ شعور جنہوں نے پڑھا ہے یعنی یعنی نظری اللہ شعور جنہوں نے فرائٹ کا میں نے فرائٹ کی کئی کتابیں پڑھیں ہیں باقاعدہ سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب انہوں نے جامعیت العظر مصر سے پی اچ ڈی کی ہے سائیکولوجی جیسے نفسیات جیسے موضوع ٹف نفسیات